میں نے ایک دفعہ کچھ پریزنٹیشن کہیں دیا ہوگا بہت سی جگہوں پر دیا ہے لوگوں نے فوٹو کچھ لیا ہوگی سلائٹس میں کسی صاحب نے جو زیادہ جوشی لے ہوں گے یوٹیوب پر ڈال دیا ہوگی وہ ایک جوشی صاحب کے ہاتھ لگا انہوں نے اعلان کیا انہی آیات کو سب میری سلائٹس دکھا کر جو میری بنے ہوئی تھی دکھا کر کہ دوہزار چھبیس میں مسلمان پتہ ہو جائیں اور یہ دکھو قرآن حدیث کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہ کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چھبیس میں ختم ہو جائیں یہ تو بہت اومت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیامت تک جائے گی لیکن اومت کے دو حصے قرآن میں بھی بتائیں اور حدیثوں میں کے اندر بھی ہمہت کلیر کٹے ہیں ایک کا نام رکھا ہے اولین ایک کا رکھا ہے آخرین اولین سے تبدیلی ہو جائے گی آخرین کے اندر سبسکراب the channel and press the bell icon to get an update الحمدللہ الحمدللہ اللہ لہو حمدن کثیراں کما عمر واشدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریق لہ واشدو اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عبدو و رسول برادران کرام چار جون کو ایک ہندوستان کے تاریخ کے بہت اہم الیکشن اس کا ریزنٹ آ رہا ہے اگلے جمعے سے پہلے ریزنٹ کیا ہوگا میں تو دوہدار پندرہ میں بتا چکا ہوں باقی لوگ اپنے سیاسی اندازیں لگتے رہے ہیں دوہدار پندرہ میں دوہدار چوبیس کے الیکشن کا ریزنٹ کیسے بتایا تھا درمیان میں پتہ نہیں کتنی سیاسی تبدیلییں ہوتے کیا کیا جو ہوتون ہوتے کیا کیا اس کے اندر اس کی بنیاد پر اس کے سیاسی ماہرین جو ہے وہ طرح طرح سے اپنے نتیجے نکالتے میں نے اس لیے بتایا تھا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میرے اندر کوئی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں وہ جو کچھ کہا تھا وہ کسی سیاست کو سمجھنے یا اس کو سٹیڈی کرنے سے کوئی تعلق اس کا تھا نہیں اس سے اوپر کی باتیں اس سے اوپر کا نظام اور وہ نظام کوئی میرے اوپر ہی نہیں کھلتا آپ سب پر کھل سکتا ہے اس کی بات ذرا سی بات کو پہلے یہ جو موجودہ رولنگ پارٹی ہے اس کے سیاسی اور پسمندر اور ان کی سوچ کی جو بنیادیں ہیں ایک اس کا سفر کا ایک مختصر سا جائزہ انیس سو بائیس میں ساورکر نے ہندوت کی بنیاد رکھی ہے کتاب شائع کر کے ہندوت نام کی انیس سو پچھئس میں آر ایسس قائم ہیں یہ قریب قریب ایک ہی عرصہ ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق تھا ورنہ دونوں ایک ہی جماعتیں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے ایک کو مختلف کہ بہت سے معاملات میں سپورٹ یا حمایت بھی کرتی تھی آر ایسس جو قائم کی ہیڈگوار نے یہ لوگ سناتن دھرمی تھے جیسا بھی سناتن دھرم کا روپ ہو گیا ہے اسے ماننے والے ان کے ہاں کچھ اخلاقیات بھی ہیں کچھ مذہبی حصول بھی تھے اور انہوں نے ہندو راشتر کا نام لیا کہ ہندو راشتر قائم کر رہا ہے ساورکر کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا اعلان یا اتھیس تھے وہ کسی بھی مذہب کو نہیں ماننے والے ان کے ہندو کے اندر خالص نفرت تھی ان کی اپنی مسلحتوں کی وجہ سے انہوں نے عیسائیوں کا نام تو نہیں لیا لیکن بودھسٹ اور مسلمانوں کے خلاف کھلی نفرت تھی اور ان سے کسی طرح کا کسی شرطوں پر کسی ایڈیسمنٹ کی گنجائش نہیں تھے انہیں تو ختم کرنا ہے جو ایڈیالوجی ان کی تھی ان کے ہندو تھی ان کے ہندو راشت کی یہ تھی کہ ہمارے کلچر میں آ جائیں ہماری تہذیب مکمل اپنا لی آرے سے کہہ ہندو نے دونوں کے اندر فرق ہی تھا اور پھر یہاں آ رہے ہیں 1951 میں 1951 میں ہندو مہا سبھا سے شیامہ پرشاد مکنجی تھے وہ نکلے کچھ اختلافات کی وجہ سے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنا لی پولٹیکل پارٹی اس پولٹیکل پارٹی کا نام تھا آخیل بھارٹی ہے جنل سنگ انڈیپنڈنٹ بنائی تھی آرے سے کے ساتھ میں اس کا تعاون تھا ایک طریقے سے جیسے یہ کہیں کہ ان کے ساتھ ان کے انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن ایک انڈیپنڈنٹ انہوں نے پارٹی بنائی تھی آئے تھے یا وہاں سے تکل کے ہندو مہا سبھا سے ساور کرتے ان کے دو ہی سال کے بعد ان کے انتقال کے بعد 1953 میں آرے سے اس نے اس کو پورے طریقے سے اپنے کنٹرول میں لے لیا آخیل بھارٹی ہے جنل سنگ اب وہ ان کا ایک پولٹیکل ونگ بن گئے ایک سیاسی شاخ آرے سے اس کی اور یہ 1953 سے ہی ہو گیا پریام کے دو سال بعد شیامہ پرشاد مگر جی کے انتقال کے بعد اب یہ ایک سوچ آور ہوا وہاں سے ہندو تو سے ہندو راشتہ والی حصے کے اندر ان کا بھارٹی ہے جنل سنگ کا یہ وہی بھارٹی جنل سنگ ہے جو آج بھارٹی جنل سنگ جنل سنگ کے نام سے یہ 1977 تک بھارٹی جنل سنگ رہی تھی اور اس کے بعد جنل سنگ پر جنل سنگ میں شامل ہوئی تھی تو وہ نام بدلاتا بھارٹی جنل سنگ پر جنل سنگ پر ایک نام کر لیا تو جنل سنگ پر جنل سنگ پر وہاں سے نکلی بات کچھتین سال بعد نکل گئی تھی نکلے اس دنیا پر تھے وہ 1918 کے اندر جنتہ پارٹی کو چھوڑا تھا کہ یہ پریشر پڑھا تھا کہ رسس کی ممبرشپ چھوڑو یا منسٹری چھوڑو تو اٹل بیار عواج پہ اور لالتے شدوانی دونوں نے منسٹری چھوڑ دی کہ اب رسس سے تو الگ نہیں ہو سکتے رسس کی اس طریقے سے ایسے حصہ تھے یا حصہ نہیں یہ بارتی جنتہ پارٹی کی ایک قرآنی میں نے بہت مختصر سے آپ کے سامنے یہ تھے سوچ کی ہسٹری آئیڈیالوجی کی اور ان کی سیاسی کے یا رسس کے ایک ونگ کی حصے سے تقریباً شروع سے 19 پر پیوٹری پر چلے آ رہے تھے اب آنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پھر الگ ہیں رسس سے اچھا تعلق ہے جیسے شروع میں تھا رسسی کی مدد سے ہم جیتے رہے یہاں تک آئے ہیں لیکن اب ہم بڑے ہو گئے اب ہماری پولیسیز آزاد ہیں بالکل اور یہاں پر آنے کے بعد اس جگہ تک آنے کے بعد انہوں نے یہ دوبارہ اس لائن پر چلے گئے جہاں سے سٹارٹنگ ہوئی تھی وہاں سوچ ہو اور کیا ہندو تھی رسس سب دی ہندو راشت کی بات کرتی ہے یہ پیور ہندو تپر دوبارہ واپس گئے اعلان کے ساتھ میں پولیسی کے ساتھ میں تو کافی عرصے سے ہو رہا تھے جہاں سے چلے تھے اب دوبارہ اسی طرف تو اچھو اور کر گئے یہ ہے اختلاف آر ایسس اور انکم یا بھارٹی بی جے پی ہے یا بھارٹی جنتہ پارٹی جس میں آپ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہم خود اپنے آپ پہ اتنے طاقت میں ہو گئے اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو ان کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے اس لئے کہ انہوں نے تو ساتھ ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم بڑے ہو گئے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ تمہیں ہماری ضرورت گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ ان کو ہم ان کی ضرورت ہیں ان کی سپورٹ رہے گی تو وہ بڑھتے رہیں گے اپنے شاکھائیں چلاتے رہیں گے اپنا کام جاری رکھیں گے ان کی سپورٹ نہیں ہوگی تو اس میں رکاوٹیں پڑ جائیں گے اور ان کا بڑھنا ہو رک جائے گا یا بند ہو جائے گا یہاں تک آتے آتے جو ہے وہ یہ چینجز ہیں یہ تبدیلیاں ہوگی اب آئندہ اب جو الیکشن ابھی جو ہے ریزلٹ آپ اگر مان لیجیے یا میں نے تو کہا تھا لیکن اب جو ریزلٹ آئیں کے سامنے ہوگا کیا کیا اگر یہ بھاٹی ایڈنٹا پارٹی کی جتنے کے بعد اگر یہ جیت کی ہے پہلے سے زیادہ ایروگنٹ ہوں گے پہلے سے زیادہ روچلس ہوں گے ایروگنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہی وہ تو ابھی ظاہر انہوں نے ابھی سے کر دیا آرے سے تکا تمہارے نہیں یہ دمو تمہارا دلچائے ساتھ دو تمہارا دلچائے مت دو ساف ساف اعلان کر دیا پبلک لی اور یہ تو ہوتی ہے ایروگنسی اور اس کو انریدی میں کہتے ہیں اس ایٹیچوٹ کو اور دوسرے روچلسنس بغیر کسی بیرہمی کے ساتھ میں اپنی اپوزیشن کو کچھل دینا بلکل بیرہمی کے ساتھ میں جس میں ذرا سا بھی کوئی آڑو نہ بچے پچھلے دس سال کے اندر طرح طرح کی آڑ کو لیتے رہے کچھ قانونی آڑ لیتے رہے کچھ اور آڑ لیتے رہے طرح طرح کی اپوزیشن کو دبانے میں کو چلنے میں یا ان کے لوگوں کے اوپر ریٹ کرانے میں یا ان کو اپنی طرف ملانے میں یا مختلف جنہیں بھی وہ سمجھتے تھے اپوزیشن اور ساتھ ساتھ مسلمان ان کو جیلوں میں بھیجنے میں اس میں دراصی ایک آڑ رکھتے رہے اس دلیشن میں اندر بہت واضح ان تھی مسلم کھل کر جتنا لگاتار انہوں نے اظہار کیا ہے وہ دائر کیا ہے ہندو وہ ٹو کنسولیڈیٹ کرنے میں اس سے اور بھی واضح ہو گیا کہ اب جیت میں آنے کے بعد ان کا ایک چھوٹ کیا ہوگا اتنا دادا پہلے کبھی نہیں کیا تھا لگاتار باقی اپوزیشن کے معاملے میں بھی یہی ہوگا جس سے وہ اپوزیشن مانتے ہیں اور مسلمانوں کے معاملے میں میں مسلمان بار بار اس وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ واپس ہندو تلکیوں پر سوچ اوور کر گیا آر ایس ایس کے چیف تو کہہ رہا ہے کہ نیشن کو سب کی ضمورت ہے قوم کو سب کی ضمورت ہے یہ واپس جب ان کا سوچ اوور کر گئے ہندو تکے اوپر اب مسلمانوں کے ایک جسنس پھر جب فاشزم کا نظام ہوتا ہے اس فاشزم کے نظام میں ایک دشمن میں آپ کو پہلے بتایا افرگوں میں ایک دشمن کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے ایک دشمن بنانا ضروری ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر اوپر فاشزم آگیا فریم کیا جاتا ہے اس لئے میں بار بار مسلمان کی بات کرنا تو پھر اب یہاں سے وہ فریس شروع ہوگا کہ جہاں کسی کوئی شرم نہیں ہوگی کوئی لحاظ نہیں ہوگا کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں اسی کو جواب نہیں دینا اور دیرہمی اور روچلی نیسس کے ساتھ میں اپوزیشن کو دبا دینا اور کچھل دینا اب کوئی آرڈ نہیں بچیں گی آگے بہت سے سٹیٹس کے الیکشن آ رہے ہیں اسی سال چار سٹیٹس کے الیکشن ہیں کچھ باقی چھوٹی چھوٹی لیکن چار وہ جو کچھ بڑی ہیں یا میں کوئی سائسے ترکھتے ہیں ان چار بڑی سٹیٹس کے اندر آندر پردیش ہے اڑیسہ ہے مہاراشتر ہے اور ایک ہریانہ ہے جو اسی سال الیکشن ہونے بھی بلکل ابھی شروع کر رہے ہیں تو اس میں آندر پردیش میں اور اڑیسہ میں تو ان کی کوئی موجودگی نہیں ہے تقریباً نہیں کے برابر ان کو تو یہ جس شکل میں بھی ان کے ساتھ میڈجسمنٹ کریں گے اور مہاراشتر اور ہریانہ میں مارجن سے ہیں چونکہ برابر سرابر سے دونوں ان دونوں الیکشنوں کو آسانی سے منپلیٹ کر لیں گے مختلف ٹیکنیکس سے جس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں ہندو ووٹ کر کانسولیٹیشن جو اس میں دیکھا پارلیمنٹ کے الیکشن میں دیکھا گیا اگلے سال تین نمائیہ سٹیٹس کے الیکشن ہے نیچس ٹیئر اس میں بیہار ہے جھارکنڈ ہے اور دلی ہے بیہار اور جھارکنڈ میں پھر وہی منپلیشن ہوگا دلی کی آپ ابھی سے نوٹ کر لیں دلی کی حکومت برخواست کی جائے گی گورنر رول آئے جائے گا الیکشن ہونے سے پہلے گورنمنٹ کے چھتی ہے اس کے اگلے سال دوہزار چھبیس میں الیکشن ڈیو ہیں تین ایسی اسٹیٹس کے جو بڑی اسٹیٹس ہیں اور وہ اپوزیشن کے گڑھ ہیں تاملناڈو ہے کیرلہ ہے اور بنگال ہے ان کا نمبر ہی نہیں آئے گا الیکشن یہ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی سکس میں گورنمنٹ وہاں پہ بھی لگے گا اور پھر نمبر نہیں آئے گا آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے ان کے جتنے کے بعد میں وہ بتا رہا ہوں اس کے سیاسی سوچ گوش سے کوئی تعلق نہیں یہ سیدھی تھی وہ چیزیں جو قرآن و سنت سے آئیں اس کی بنیاد پر جو اللہ کی حکمت جو آگے ہو رہا ہے وہ کس روشنی میں ہوگا اس کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے جو کچھ یہاں ہے موجود اور ہم کریکٹرز دیکھتے رہے کیا کیا کرتے رہے اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں جو کچھ کہا ڈیڈ لائن ہے ان کے ہندوت کے نفاس کے اگست دوہزار چھبیس اگست دوہزار چھبیس جہاں پر ان کے فائنل ہندوت کا آخری نفاس جہاں تک ہو جائے گا جہاں جانے کے بعد یہ دو اگست دوہزار چھبیس یہاں تک آتے آتے اس جگہ تک یہ تاریخ ہیں یہ مہینہ یہ سال میں نے پہلے بھی بتایا اس کا اعلان میں نے کیسے کیا اور کیسے مجھے مانوں تو زیادہ لمبی تفصیل ہو جائے کہ اس خطبے کے لحاظ سے میں ساری آیات اور عزیز رٹنے کے بعد میں آپ کو سمجھوں ہیں مختلف جگہوں پہ موجود ابھی یہ کل آخری پولنگ ہے لاسٹ جسے ہم آخری فیز کہیں اس الیکشن کا لاسٹ فیز اس الیکشن کے اندر جو کچھ اپوزیشن نے اپنی کامیاب کچھ اپوزیشن بہت سوچ کر سکتی تھی لیکن نہیں کر پائے اپنے اندرونی کانٹرڈکشن یا تعدادات کے وجہ سے یہ سب اوپر کے نظام کا حصہ ہے ان کی کوششیں ناکام ہوئی اس کی سیاسی تجدیہ تو یہ ہوگا کہ وہ ان کے انٹریسٹ تھے وہاں پر آپس کے ٹکراؤ تھے سٹیٹس کے اندر جو کچھ بھی تھا مطلبی تھے اور یو خودغرد تھے اور فلا تھے یہ تو سب اس سے نیچے کے اسے کی باتیں یہ ہونے ہی تھا مسلمانوں کو جتنے سب درمی کو بھول کر باقی چیزوں کو چھوڑ کر جس طریقے سے جو کچھ رولادہ کر سکتے تھے وہ نہیں کیا کر سکتے تھے کافی اہم رولادہ تو نہیں کرنا تھا یہ بات یہ نہیں کہ کر لیتے نہیں کرتے جو کچھ بھی ریزن ترہے یا وجوات رہے یا کچھ اور ہو جاتے انڈ تو اسی طرف جانا تھا اب یہ آخری فیل کل ختم ہو گیا الیکشن پروسس کا اب تو نتیجے کا والا سٹارٹ ہوگا پولنگ کا تو ختم ہو گیا مسلمانوں کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خاص طور سے یا مسلمانوں کا باقی تاری دنیا کے مسلمانوں کا آخری فیل دنیا بھی کچھ دن باقی ہے دو سال باقی ہے اگست و دنس اگست و دنس تک ان کا بھی آخری فیل آخری فیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے دنیا سے میں نے ایک دفعہ کچھ پریزنٹیشن کہیں دیا ہوگا بہت سی جگہ پر دیا ہے اس میں سے کسی نے جگہ جگہ لوگوں کو منع کرتا ہوں لیکن لوگوں نے فوٹو کچھ لیا ہوگی سلائٹس کسی صاحب نے جو زیادہ جو سیلے ہوں گے یوٹیوب پر ڈال دیا ہوگی وہ ایک جو شیخ صاحب کے ہاتھ لگا انہوں نے اعلان کیا انہی آیات کو سب میری سلائٹس دکھا کر جو میری بنے ہوئی تھی دکھا کر کہ دوہزار چھبیس میں مسلمان پتم ہو جائیں گے اور یہ دو کو قرآن حدیث کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہ کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چھبیس میں ختم ہو جائیں گے یہ تو بہت امت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک جائے گی آخری رسول قیامت تک ان کی امت کو جانا ہے قیامت کب ہوگی کوئی نہیں جانا لیکن امت کے دو حصے قرآن میں بھی بتائیں اور حدیثوں کے اندر بھی بہت کلیر کٹ اسے لوگ ہمارے اور بہت سے علم والے جو ہے صحیح سٹڈی نہیں کر سکے ایک کا نام رکھا ہے اولین ایک کا رکھا ہے آخرین اولین سے تبدیلی ہو جائے گی آخرین کے اندر اولین چلے محمد رسول صاحب سے کتی جگہ جا کے ان کا انگ ہونا تھا وہاں سے آخرین کی شروعات ہوئے اللہ کے نظر میں اولین اومت نہیں رہیں گے چاہے وہ ان کے نمازوں دے ہوئے اس لئے کہ اومت کا مقصد کچھ اور ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ازدادتی دمیداری کچھ اور ہے وہ ازدادتی دمیداری میں یہ ہے کہ بندگی کی تندگی گودھارے نماز رہتے ہیں اور اومت جو ہے اس کا مقصد ہے دنیا کو پیغام پہنچانا اخرجت لئے ناس تمہیں دنیا کی سارے انسانوں کے لئے لائے گئے اومت کا یہ مصد ہے یہ اومت ختم ہو جائے گی اومت کا پہلا حصہ اومت تو ختم نہیں ہو جائے گی یہ پہلا حصہ کا انڈ ہو رہا ہے دوہدار چھپس اکس دوہدار چھپس اور وہاں سے پھر آخرین کی شروعات اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں بہت مقصد سے کئی کیسے جن کو نہیں معلوم ہے اکثر لوگوں کو بہت سے جو سنتے رہے قرآنی چیزیں سنی ہو جانتے ہیں اور اس کی بھی ساری تفصیلات بتانے کا یہ تو یہاں بخلی کی قرآن اور حدیث دونوں کے اندر ملا کر یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی اولین کے ختم ہونے کی پندرہ سو سال بہت واضح ہے قرآن کے اندر ایک ہزار سال کے بعد نظام کی تبدیلی کی بات ہے اور رسول اللہ صاحب نے کہا میری اومت کے لئے پانچ سو سال اور یہ حدیث کے اندر پندرہ سو سال یہ پندرہ سو سال جو ہے اس میں ایک کنڈیشن ہے یہ پندرہ سو سال کہاں سے گنے جائیں محمد رسول اللہ صاحب کے پیدائش تھے یا لبوہ سے پیدائش سے گنتے ہیں تو دو ہلار چھپیس پر پورے ہو رہی ہیں لبوہ سے گنتے ہیں تو وہ چالیس سال بعد پیلے ہوئے ہیں اور یہ جو فرق ہے اس میں سے یہ دونوں تاریخیں دروس تھے اسے تبدیر مولنخ کہتے ہیں یہ اس کنڈیشن کے ساتھ میں ہے کہ اومت کے بچے کچھے لوگوں نے جو اپنی ذمہ دیو سمجھتے ہیں کہ اومت کا کام اصل میں کیا تھا اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تو یہی دو ہزار چھپیس یہ دو ہزار چھپیس میں قوم تبدیل ہوگی اومت محمدی بنیں گے تبدیل ہونے کے بعد پچھلے لوگ اللہ کے نظر میں اومت کا حصہ ہی نہیں بچیں گے اولین یہ آخرین کہلائیں گے اور پھر یہ اتنے انرجی ٹنگ ہوگا کہ ساری دنیا کے لئے نکلیں گے اصل میں یہ غزبہ ہی تھے یہاں سے نکلنا اور فکری طور پر دنیا کو جیتا وہ جس کے جگہ جگہ آتی رہتی ہے وہ غزبہ ہیم کے وہاں سے کوئی آ جائیں گے پاکستان سے کہاں سے افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کر دیں گے یہ ہوں گے یہ تھا ستیوکان یو پریورتن ستیوکان لیکن یہ کنڈیشنل تھا کہ اگر کچھ لوگ جو بہت زیادہ ضروری ہیں کم از کم تعداد کم از تھوڑی تعداد ان کے آنے کی کوشش کا حق ادا کر دیں اور اگر اتنی تعداد نہ ہو سکی یا وہ لوگ حق ادا نہ کر سکے دو میں سے جو کوئی بات ہو تو یہ چالیس سال آگے ہوگا یہ بات ہے پھر وہ گنتی جو ہے وہ وہاں سے ہوگی نبوت سے اور یہ چالیس سال بہت سخت عذاب کیوں گے وہ عذاب ہندوت کی شکل میں گسندت کیا جائے گا یہ تمام جتنی چیزیں میں رکھتا رہا ہوں اس کا یہ خلاصہ ہے جس کے بمیاد پر اب یہ پھر باقی چیز ہے جب یہ معلوم ایسے ہوتا ہے قرآن نے بتایا کہ ایک اصول بتا دیا لیکلی امتن اجل ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ کہاں تک چلے گی اجل نیاد تائم پیریڈ ہے ہر امت کا مقرر ہے لیکلی امتن اجل ایک اور اصول گیا لیکلی اجل ان کتاب اور ہر ٹائم پیریڈ کا ایک قانون ہے یعنی یہ وہ ٹائم پیریڈ اپنی جگہ ہنڈر پرشنٹ فکس نہیں ہے بلکہ اس قانون کے مطابق ہے وہ ٹائم پیریڈ لیکلی اجل ان کتاب وہ ٹائم پیریڈ اس قانون کے مطابق ہے اور وہ قانون اللہ نے بتا دیا ہے قوموں کے اروج اور زوال رائز اینڈ فال کو اگر کسی نے بہت باریکی کے ساتھ نہیں خالی یہ نہیں کہ وہ حضرت نو کے قوم اور قوم آد اور قوم سمود اور ان سب کو بار بار پڑھتے رہے قرآن کے اندر کہ دیکھو برے لوگ تھے عذاب آگیا یہ خالی اتنا سانہ کیا ہو قوموں کے اروج اور زوال کے جو اصول بتائے گئے ہیں اگر ان کی صحیح طریقے سے ان کا اگر مطالعہ ہو تو بتائے گیا کہ کیسے ہوگا اور کیا کیا چیزیں کیسے رکھ سکتی ہیں اور کیسے پیش آئیں گی اور پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر انڈ کیا ہو جائے گا اگر ایسا ہوگا تو انڈ کیا ہوگا ان کا کسی نے اگر باریکی سے مطالعہ جس نے بھی کیا ہو تو پھر اللہ کی حکمت کھلے لگتی ہیں اور وہ پھر جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر بہت ہی ریزنٹ بہت کلیر ہو جاتے ہیں اب کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اور اس وقت کیا ہونا چاہیے اس کے لئے کسی سیاسی سجوج کی دروت نہیں سیاست تو اس کے تحت بدلتی رہے گی جو کچھ ہوا تھا اب یہ ساری قوموں کے اروج و زوال کے جو اصول اس کے ہیں وہ ان کو قرآن کے اندر ان کا مطالعہ کیا ان کو مطالعہ کیا اس امت کا نہیں اس امت کے پہلے حصے کی عمر سامنے آگئی کہ کب تک چاہے گی ایک واضح طور پر اور وہاں سے ایک آخر ان کی شروعات ایک نیا دور شروع امت بھی ہی تھا جو امت کا افصا ہوں گا امت محمدی آگے پروسیڈ کرے گی اپنے بڑی زبردست انرڈی کے ساتھ طاقت کے ساتھ وہ طاقت ہوگی اصل میں تمام دنیا کو فطری طور پر دینی طور پر فتح کرنی ہے اس کے لئے اس دنیا کے وسائل بھی اللہ دے گا یہاں کی طاقت بھی دے گا کوئی ٹنگزانیوں سے نکل کر کچھ لے کر چلے سب مسکے بٹھا دیتے ہیں یو ایس ایک کا کوئی باس اراد میں ساری دنیا متوجہ ہوتی اللہ نے پہلے ان کو پاور دی یہ پاور جو دی جا رہی ایک اخلاقیات درست کرنے کا نظام چل رہا ہے جو نئی نظر آتا عام لوگوں یہ انرولی یہ لوگ جو ہندو کا نام لیتے ہیں جگہ جگہ ان سے الگ ہٹ کر بہت بڑی تعداد کی ایک تربیت کا نظام چل رہا ہے بہت سے جماعتوں کے ذریعے اور بڑے اچھے مسلمانوں سے بہت اچھے عام مسلمانوں سے بہت اوپر درجے کے اخلاق اخلاق والے گروپ کروڑوں کی تعداد میں فارم ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہیں وہ اپنا رول اپنی جگہ پلے کریں گے تربیت کا نظام چل رہا ہے اور طاقت دی جا رہی ہے ان کو فائرنشل جائنٹ بنایا جا رہا ہے ان کو ہتھیاروں کے بنیاد پر ان کو سیاسی طاقت دی جا رہی ہے اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان سے کام لینا ہے یہ دیسی لیے جا رہی ہے ان کی بات ویلیو رکھے کہ دنیا سنے گی جیسے اب سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یوگا یوگا نے کہا کہ فوراں یوگا ڈے جو کہتے ہیں وہ فوراں ہر جگہ وہ مان لیا جاتے ہیں یہ پوزیشن تو اب بن گئی یہ اس سے اور آگے بڑھے گی اور یہ وہ وقت ہوگا جب آخرین کو لائے جائے اور وہ آخرین یہ ہیں اس کی تفصیلات بہت ہیں میں بہت تفصیل کے ساتھ میں رکھتا ہوں ثبوتوں کے ساتھ میں جگہ جگہ مختلف فوراں سے میں نے پھر کہا کہ یہاں رکھنے کی انجائش نہیں میں تو اب اس حصے کے اوپر آ رہا ہوں کہ ایک دو سال بچے اس اصل عذاب کی یہ عذاب کی طرف تو بڑھتے رہے ہیں یہ ذلت کیا کچھ کم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کی ضربت نہیں تمہارا ایک بھی ایم پی نہیں تمہارا ایک بھی ایم ایل نہیں لیں گے کسی کو سیٹ نہیں دیں گے اور ہم آئیں گے پاور دیں یہ ذلت کیا کچھ کم ہے کہ مسلمانوں کی ایک وائٹی انہوں نے اپنے اندر بنائی اور وہ آرنے کے بعد مسلمانوں سے کہتے ہیں تم اچھے اچھے رو تمہارے ساتھ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ہاں حکومت کرنے کے لائق ہمیں تمہیں وہ نینے گے سیٹیں لیکن تمہارے ساتھ بڑا اچھا کر رہے ہیں تمہیں پڑھائیں گے لکھائیں گے اچھے بنو گے وہ ہمارے لوگ کریں گے ایم پی ایم ایلے بنو یہ ذلت کچھ کم ہے کہ چاہے جس وقت صاحب جو ہمارے چیف جسٹس اپ انڈیا ہے بڑا مثالی چیف جسٹس ایک بیچ میں آ گیا اس لئے آ گیا کہ اس کے کیریکٹر میں کوئی جھول کہیں نہیں پکڑا جا سکا قرآنے جس کی وجہ سے اس سے کوئی پریشر ڈالا جا سکا پریشر نہیں مانا پانچ مہینے ان کے باپے اس کے بعد کہ انتظام پہلے سے کر لیے گئے یہ انتظامات پہلے سے ہوں گے چاہے وہ جو آنے والا ہے نیکسٹ وہ کتنا ہی اس جگہ پر غیر جانداد یا انڈیپنڈنٹ رہنے کی کوئیش کرے اس کو کنٹرون میں رکھنے کے انتظامات ہوں گے آرمی کے چیف بہت ہی ریئر کیس تھا یہ ایک مہینے کا ایکسٹینشن مل گیا آج ریٹائرمنٹ تھا ہوں گا آج کی تاریخ ایک مہینے کا ایکسٹینشن مل گیا یا ایک مہینہ کیوں ایک مہینے کیا پر پڑھا ہے بھئے سالور کا ایکسٹینشن دیتے وہ بھی عجیب بات ہوتی لیکن یہ بڑی ریئر بات ہے کہ ایک مہینے ایکسٹینڈ کر دیا گیا آج ہوتا یہ کہ سینئورٹی کی بنیاد پر جو نیکسٹ سینئر ہیں سینئر موسٹ یہ ہٹ جاتے اور کل سے وہ ہو جاتے آرمی کے چیف اس میں کسی حکومت کی درمیان میں ضرورت نہیں یہ ایک مہینے کے ایکسٹینشن کا اب نئی گورنمنٹ جائے اسے بائی پاس کر کے وہ ان کو لائے گا جو کہ وہ اس درمیان میں نہیں کر سکتے تھے الیکشن پروسس کے درمیان تو پھر گورنمنٹ فارم ہونے کے بعد اپنی پسند کا آرمی چیف لائیں گے سینئر موسٹ تیک اور نہیں کرے گا یہ ایک انڈیکیشن اس کا ہے یہ انتظامہ چلنا ہے فیشنگو کو ضرورت ہوتی ہے کہ جلیشری اس کے ہاتھ پہ رہے فیشنگو کو ضرورت ہوتی ہے کہ میڈیا اس کے ہاتھ پہ رہے اور فیشنگو کا ضرورت ہوتی کہ آرمی اس کے کنٹرول لے مکمل کنٹرول کہنا جیسے کہتے ہیں یہ دیوار کا نوشتہ لیکن یہ دیوار کا نوشتہ دیواروں پر لکھا وہاں لوگ پڑھتے نہیں اور اس کو اس سے نہیں جوڑتے جو قرآن میں اروجہ دوال کے حصول یہ اس کے ساتھ میں نہیں جوڑتے ورنہ چیزیں بہت کلیر ہوتی ہیں اور بہت بازے ہوتی ہیں ان کے لئے ابھی دو سال باقی ہے مسلمانوں کے آخری فیض کے ختم ہونے میں مسلمانوں کی پہلے حصہ اولین کے آخری فیض کے ختم ہونے میں ابھی دو سال باقی ہے اب یہ تو میں نہیں جانتا کہ اللہ نے وہ اتنے لوگ تو نہیں تھے یا نہیں نکلے جتنے لوگ کم از کم ہوتے تو کوئی تبدیلی لے آتے اتنے لوگ تو نہیں نکلے اتنے لوگ یا یہ کہ جو نکلے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی یعنی کی وہ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے لیکن اللہ کے نظام میں کوئی غیر معمولی کوئی بات ہو جائے درمیان پتہ نہیں مثلا یہ کہ محن بھاگوز صاحب کا اور ان کا آپس کا جو اختلاف ہے یا دوسرے اور منسٹرز یا ان کا سوچنا کہ ہماری پوزیشن تو کلرس کی طرح پرونٹ ہو جائے کوئی حیثیت نہیں ہوگی معلوم نہیں کیا کیا مجھے نہیں میں نہیں کہہ سکتا کوئی انفورسین کوئی چیزیں اللہ کے نظام میں سے نکل کر آئیں اور تبدیلی اسی موقع پر ہو جائے تو اس لیے کہ یہ دو مارجنز ہیں بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ چالیس سال عذاب میں پھنسے جا رہے ہیں غلامی کے ذلت کے عذاب میں ابھی تک جو کچھ ہوا تھا یہ تو ٹریلر تھا یہ شروعات نہیں ہوئی تھی شروعات تو دو سال بعد ہوتی اور یہ دو سال کا موقع بولت اس کے لیے ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا وہ بنی اسرائیل کی طرح کریں گے حضرت موسیٰ لے کر نکلے ایک زمانے سے غلام تھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی رینوائی میں لے کر جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے اپنی اقصر سے نہیں آگے سمندر آگیا انہوں نے کہا پھسوا دیا مروا دیا تمہیں اس لیے لائے تھے وہاں ہمیں دو روٹی تو ملتی تھی غلام سے کوئی بات تھی اب یہ پیچھے جا رہے ہیں یہ کشل دیں گے ہم آگے اس کو گسنی سکتے سمندر میں تو ان کو غلامی کی دو روٹی زیادہ پسند تھی اس پر اعتماد نہیں تھا کہ یہ تو اللہ کی رینوائی میں لے کر جا رہے تھے اس پر نہیں تھا اعتماد تو وہ غلامی کی دو روٹیاں مل جائیں زلط کے ساتھ میں یا تو وہ زندگی مل جائے اور اس میں چاہے جب جس کے ساتھ غلاموں کے ساتھ چاہے جس کے جو کچھ ہوتا ہے کوئی خانون درمیان میں نہیں آتا کون لوگ اس سے بچنا چاہتے اس میں داخلے سے اس جگہ آنے سے اب تو وقت اس کے لیے ہے یا بہران کچھ غیر معمولی اللہ کی ایسے نظام میں تبدیلی ہو اور مدد آئے کے جس سے کوئی تبدیلی اسی موقع پر ہو جائے چالیس سال کے بجائے اگلے چالیس سال کے بعد تو یہ اس آخری فیز میں تو ایسا ہے کہ جیسے اب ایک دن کا الیکشن رہ گیا اب نکلیں مسلمان پورا دو لگا لے اور اب نکل کے کیا کروں نوے فیسے جی تو نکل گیا اب تا ٹین پرسنٹ باقی تھا ایسے ہی آخری دو سال لیکن ممکن ہے ادا کہ کوئی خاص خصوصی مدد آ جائے اور اگر لوگوں تک بات سمجھ جائے اگر لوگوں کے دل کو لگ جائے ورنہ ذہنیت وہ بنی اسرائیل کی کہہ رہے ہی آ رہے ہیں پکڑنے کے لئے وہ ٹھیک ہے غلامی کی دور اٹھی تو مل جائے گی تو ٹھیک ہے تو جب بینٹ آف مائنڈ یہ بن گیا ہو تو پھر انہیں چالیس سال کے غلامی سے کوئی بچا نہیں سوائے ان لوگوں کے کن کے حضرت موسیٰ کو فیرون نے کیوں نہیں مروا لیا ارے بڑے لمبے عرصے رہے بن اسرائیل میں یہ چار دن کی بات نہیں تھی جو قرآن میں بیان ہوا ہے بہت لمبے عرصے رکے ہیں وہاں کچھ نہیں تو اتنا سا ثبوت سن لیجی کہ اس درمیان میں نو الگ الگ موقعوں پر اللہ کی عذاب آیا اور فیرون کہتا تھا کہ اسے ذرا ٹلوا دو ہم مان لیں گے تمہاری بات اور پھر مکڑ جاتا تھا یہ رمبہ بہت لمبا عرصہ ہے نو مرتبہ بہت الگ الگ موقعوں پر کافی فاصلے سے عذاب کہاں تو حضرت موسیٰم پڑے لمبیر سے رکے ہیں وہاں پہلے دن پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اسے مان لو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی بات چیتے ہوئی تھی ساری پہلے دن سے ختم کیوں نہیں کرا دیا اور اتنے لمبیر سے کیوں نہیں کرا دیا پورا چانس تھانا کہ یہ تو بنیسرائیل کو بھڑکا رہے ہوگا لیڈرشپ لے رہا ہوگا لیکن حضرت موسیٰم پہ جو بھی مسئلہ ہے اس کی سیاسی مسئلہ ہے تھی لیکن ہاتھ نہیں ڈالا وہ سیاسی مسئلہ ہے تھی جو تھی وہ کڑیٹ کی بھی کس کی تھی وہ نظام اللہ کا کہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکے یہ اللہ کا نظام تو حضرت موسیٰم خود اپنی کسی ٹرک سے تھوڑی بچ گئے حضرت موسیٰم اور حارم پھر جادو گر ایمان لائے جب ڈیمو ہوا اس نے کہا یہ جو کر رہے ہو نا یہ جادو ہے بلاتے ہیں ہم جادو گروں کو ایکسپرٹ جادو گروں کو اسٹیڈیم کے اندر مقابلہ ہو جادو گروں نے پہلے ہی اس کے اندر پہلے ہی بھیج میں انہوں نے کھٹ سے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے ہی نہیں یہ جو موسیٰ لے کر آئے جادو ہوتا تو ہم پہچان لیتے ہیں اپنے سے بڑا جادو گر مان لیتے ہیں یہ جادو ہے ہی نہیں ہم ایمان لاتے ہوں پھر اور نے کہا میری پرمیشن سے پہلے تم نے یہ کہہ دیا یعنی کم سے کہا مجھ سے تو پوچھا ہوتا پہلے اب تو تمہارے ہاتھ دونوں اپوزنٹ دیریکشن سے ہاتھ کٹواؤں گا اور پھر سلیب چڑھاؤں گا سلیب کا مطلب وہ تھوڑی سی دیر میں مردان ہے نہیں بلکہ وہ کیلے ٹھوک کر ہاتھوں پیروں میں لٹکا دوں گا پہلے دونوں ہاتھ پر اپوزنٹ سائٹ کے کٹو گا کہیں نہیں ہے قرآن نے یہ نیکا پھر کر دیا پھر ان نے یہ ہوتا ہے پھر ختم کروا دیا یہ کہا تو یہ بات تو ہوئی اور انہوں نے کٹنی بے خوفی سے جواب دیا درہا تھا دب جاتے کمپرومائز کر لے ایمان دل میں رکھتے کہتے ہیں اچھا اچھا غلطی ہو گئی لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ یہ کیا گیا انہیں بچایا گیا وہ تو چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا وہ حالات پیدا کیا گئے وہ مسئلہ تھے اس کے لئے رکھی گئی سیاسی مسئلہ تھے کہ نہیں ہٹ ڈالے ان کے اوپر ایسے بھی یہاں ہوگا کہ بچایا کن کو جائے گا جو رسول تھے وہ کار رسالت انجام دینے والوں کے ساتھ جو پیغام پہنچانے والے تھے انہیں بچایا جائے گا اور باقی پھر ذلت کے عذاب کے اندر ہیں وہ بھی بچیں گے لیکن ان کی اگلی نسل بن اسرائیل وہاں پر تھے ڈیزرٹ کے اندر فری کی ڈائیٹ ملتی تھی بڑی نیوٹریسیس ڈائیٹ بڑی دیش خیمت وہاں کے لئے انہوں نے کہا یہ کیا روز روز مل گئی کیا آس کھائیں گے لیسن کھائیں گے مزدور کی دال کھیرہ ککڑی ہم تو جاؤ بستی میں کھیٹی کرو جا کے اور جاؤ تمہارے لئے لکھ دی وہ اسرائیل والا علاقہ تمہارے لئے لکھ دیا جاؤ انہوں نے کہا وہاں تو بڑے تگلے لوگ ہیں وہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کہا تمہارے خدا جا کے پہلے ان کا صفائیہ کر دو تب تک ہم نہیں اتدار کریں جن کا یہ ایٹیچوڈ ہو کہ اللہ کہہ دے کہ کامیابی تمہارے لئے ہے اور وہ کہے اللہ کہیں خود ہی صفائیہ کر دے پھر ہم دکھ لیں گے تو اللہ خود صفائیہ نہیں کرتا اب جو کچھ ہوگا چالیس سال بعد ہوگا بیچ میں توبہ بھی قبول نہیں ہوگی تمہاری ذہنیت کے لوگوں گے کہ درمیان میں توبہ کر لی اب جا رہے ہیں وہ جو ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا اس نے سال مقرر کر دیا چالیس سال سے پہلے توبہ بھی نہیں ہوگی درمیان میں کیوں یہ توبہ بھی ایٹیچوڈ کے ساتھ ہوتی ہے معلوم ہے ان کی جو ذہنیت ہے یہ توبہ ہوا سمجھوٹی ہوگی اب نے ایک نئی نسل آئے گی ان کے بعد وہ نسل ہے جو نئی ایک ذہنیت کے ساتھ میں آئے گی اور وہ نسل ہے جو آئی وہ جو نئی نسل کچھ پرانی ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا تو ہماری لیے لکھ دی ہم جا رہے ہیں یہاں بھی پھر وہ نسل آئے گی ابھی جو کہے گی ہم اپنے ذمہ داری ادا کریں یہ پرانے لوگ نہیں کر سکے تو پھر وہ دلت کے اداپ لے گئے لیکن درمیان میں پھر وہ چالیس سال سے پہلے کوئی مقفیت ہوئی صرف یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی بنیاد پر نہیں یہ تو خالی میں نے سپورٹ میں سنا دیا آپ کو اس بنیاد پر کہ وہ دو تاریخ ہیں جو ہے چود پندرہ سو سال کی وہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پیدائش سے شروع ہو رہی یا چالیس سال بعد وہاں سے شروع ہو رہی پندرہ سال کی گھنٹی گارے رہے ہیں وہی چالیس سال جو بنی اسرائیل کی اب یہ جو آخری فیض جس میں اب دو سال واقعی رہ گئے ہیں اس میں لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کس کو اپنی کیا حیثیت بنوانی ہے ہمت سے جینا ہے جینا بے خوفی کے ساتھ میں یا زلط کے ساتھ میں غلامی کے اندر رہنا ہے اور ختم ہو جانا اور اگلی نفل آئے گی اور پھر یہ قوم پر تبدیل یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ کے نوشتے میں پہلے سے موجود ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ جو قانون اللہ نے ڈسکلوز کر دیئے تھے اور بتا دیئے گئے تھے ان کی سپورٹ کی بنیاد کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے اور یہاں کے حالات کو سٹڈی کر کے ہر ایک بتا سکتا ہے اور ایک سمجھ تکتا ہے لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ جنہیں نہیں سمجھ میں آئے وہ جانے جنہیں معلوم ہو جائے اور یہاں ساری تفصیلات میں نے نہیں رکھی جنہیں جاننا ہو لے لیجئے معلوم کر لیجئے دے دیں گے ایسا نہیں کہ یہاں میں اشاروں اشاروں میں کر کے گیا کہ یہاں وقت نہیں کہہ کے نکل گیا وہ مل جائیں گے آپ کو بیٹھے سنلیت سے سمجھ لیجئے خوب باتشیر سوال کر کے سمجھ لیجئے گا تو پھر جنہیں معلوم ہو جائے اور وہ پھر اپنے آپ کو حالات کے رہن و کرم پر چھوڑ دیں تو ان کے لیے آگے ذلت کے سوا کچھیں گے تباہی کے سوا کچھیں گے اس لیے کہ کچھ کرنا ہے اور ان کرنے والوں ہی کو اللہ جو ہے وہ بچائے گا اس وعدے کے ساتھ میں کہ تمہارے لیے میں نے بتایا نا وہ مثالیں دیئے کہ جہاں حضرت موسیٰ پہ فیرون نے ہاتھ نہیں ڈالا کوئی ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے کہ جس سے وہ ڈیفنس کر لیتے اپنا جادو گروں کے بارے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو مون کو مروا دیا ہم کی تو دیری جنہوں نے کہا جو دل چاہے کر لوگ تو اس حمد کے ساتھ آنے والے کہ تمہارا جو دل چاہے کر لینا ہمارا توقع تو اللہ پر ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون ہے اور وہ ہماری حمدت کرنے والا ہے اور ہم اس راستے سے نہیں آٹھے جو اس حمد کے لوگ ہوں گے وہ بچیں باقی پھر اس علامی کے اندر جائیں یہ ہے اس آخری فیس کی بات کہ اس میں کون اپنے اپنے لئے خود سیلیکشن کر لیں میں درمیان میں اب بھی ہنٹس دیتا رہا ہوں بتاتا رہا ہوں کچھ کو چیرے بتاتا رہا ہوں لیکن تفصیلات جاننے کے لئے اور کوئی نہیں آتا ہے جس کو نہیں معلوم ہے تفصیلات جسے میں نے کہا کہ یہاں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر ایک ایک چیز بتا دوں لیکن جو کہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تفصیل سے دکھا دیں بتا دیں کہ اس بنیاد پر ہیں ساری چیز یہ کوئی وحی یہ وحی سے میرے اوپر نہیں آئی یہ وحی سے آپ سب پر آئی ہیں آپ سب کی طرف یہ وحی بھیجی گئی صرف یہ کہ اس وحی کا آپ نے مطالعہ نہیں کیا دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے اور جیسے یہاں سننے کے بعد پھر دیکھ لیں سمجھ لیتے یا اگر ایسی یقین آگیا سمجھنا آگیا تو کچھ کرتے کیوں نہیں یہ ہے جو آپ کو آگے اس مسلمانوں کا جو آخری فیش ہے اس کے اندر درمیان میں کیا ہونا ہے اور کیسا ہونا ہے اور انڈ اس کا کیا ہوگا میرا کام بتانا تھا میں نے آپ کو بتا دیا میرے رمیداری ہے اور بار بار بتایا میرے رمیداری ہے کہ تم نے بتا دیا تو تم نے کہہ دیا تھا یا نہیں کہہ دیا اس کے بعد پھر آپ کا کام ہے لوگوں کا کام ہے سمجھ لیں غلط نکلیں تو ریجرٹ کر دی جیگا کہہ دی جیگا کہ تمہارے اپنے بہن کیوں پشتی ان سے کہا تھا حضرت بودھ علیہ السلام سے ان کی پہنکنے لوگ انہوں نے واضح ثبوت رکھے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں یہ پیغام لے کر آیا ہوں اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ میری ساری زندگی پچھلی ایک یہ وہ ثبوت میں ہے اور تم کتنی قیمت ویلیو دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا ہونے آ رہے ہیں بڑا آگے لے کر جائے تو قوم کو یہ ساری بات ہیں اور ثبوت انہوں نے کچھ اور رکھے کہ یہ اللہ کا کلام ہونے کے اس کے یہ ثبوت ہیں انہوں نے کہا یہ کوئی ثبوت نہیں ہو تم کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتے ہیں تو وہ چمتکار کو ثبوت مانیں گے وہ چمتکار جو آج کی لینگوز اسے چمتکار کہا جاتا ہے یہ کوئی ثبوت نہیں ہے وہ کوئی چمتکار ہوتا تو ہم سمجھتے تھے تم نے یہ جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہو ارے اللہ کا کلام چمتکار ہے جو اس نے بھیج دیا ثبوت ایڈوانس میں بھیج دی ہیں وہ ثبوتوں کا مطالعہ کر لیجئے جن کی نہ سمجھ میں آئے وہ اس کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا جن کی سمجھ میں آگیا اور اس کے بعد پھر پھر دو گروپ ہوں گے کنوں نے کچھ میں رہ کر نکل گئے یا رہ گئے اٹھ کر گئے پھر وہ معاملے اس کے طریقے سے ہوں گے اس کے طریقے سے ہوں گے جو کچھ اللہ کی حرق سے اللہ تعالیٰ اس آخری فیس کے اندر سمل جانے کی طور سے پتہ کرنا ہے بھارت اللہ حضر نا حضر فرآل عظیم اللہ تعالیٰ جوادہ موسیقی